نمسکر دوستو میں جاغن سنگھ ایک بار پھر حاجر ہوں ایک نیا بیڈیو لے کر تو دوستو آج جو ہم بیڈیو لے کر آئے ہیں وہ ہے ایک گننے کی بھیانک بیماری سے سمبندیت جس کا نام ہوتا ہے اسمٹ یعنی کہ کنڈوہ روگ یہ روگ بہت ہی ختمناک ہوتا ہے اور اس میں جو گوپ کی پتی ہوتی ہے وہ امٹ کر لمبی لکڑی کی طرح کھڑے جاتی ہے جیسے چابک ہوتا ہے اور دوستو یہ کالی پڑ جاتی ہے اور جب اسے چھوک اور دیکھتے ہیں تو اس میں کالے رنگ کا چونڈ جھڑتا دکھائی دیتا ہے تو دوستو اس کا سمعہ رہتے بچاب اور علاج نہ کیا جائے تو یہ ہمارے گننے کی پیداوار کو پچاس پر تیس ست تک یعنی کہ آدھا کم کر سکتا ہے اور دوستو اس کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اور جو ہمارا گڑ بنتا ہے وہ بھی گھٹیا کوالٹی کا بنتا ہے تو دوستو اس لیے اس کی پہچان جروری ہے اس کا علاج جروری ہے اس کا بچاب جروری ہے تو دوستو سب سے پہلے بات کریں گے اس کے بچاب کی تو دوستو اس کے بچاب کے لیے سب سے پہلے ہمیں جب ہم گننے کی بوائی کرتے ہیں تو ہم ایسے کھیت سے گننے کا بھی لینا چاہیے جو اس روک سے پرواہویت نہ ہو یعنی کہ جو پچھلے سال جو گننے کی فصل تھی وہ اس روک سے پرواہویت نہ رہی ہو اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ہمیں بیج سودھن عوض سے کرنا چاہیے بیج سودھن کے لیے ہم یدھی اورگنک کرتے ہیں تو پانی کو پچاس تینٹی گریٹ تاپمان پر گرم کر کے اس میں بیج کو ایک گھنٹے تک ڈال دیتے ہیں اس کے بعد گننے کی بوائی کرتے ہیں اور دوستو یدھی ہم کیمیکل کی بات کریں تو کارو انڈرجم 50% کے روپ میں جو رسائن آتا ہے اس کو 100 لیٹر پانی میں 100 گرام کارو انڈرجم لے کر اس کا گھول بنا کر اس میں ایک گھنٹے تک یہ گننے کے بیج کے ٹکڑوں کو ڈال دینا چاہیے اس کے بعد اس کی بوائی کرنے چاہیے یدھی ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ بیج سے اس کا جو فیلاب ہوتا ہے جو بیج سے آغمن ہوتا ہے اس بیماری کا وہ بچ جاتا ہے اور دوستو اس کا جو اور دوسرا جو کارن ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بیج میں جو بیماری آتی ہے وہ آتی ہے ہوا کے دوارے لیے آتی ہے یعنی کہ کسی دوسرے کھیت میں یدھی یہ بیماری ہے تو اس کے جو اسپورس ہیں اس کے جو پاوڈر ہوتا ہے کالا بھوڑ کر آجاتا ہے تو وہ دوسرے پودھوں پر فیل جاتا ہے اور دوستو یدی کسی کھیت میں یہ بیماری ہے اور اس میں پانی بہ کر چلا جاتا ہے تب بھی اس کی یہ روگاڑوں ہوتے ہیں یہ دوسرے کھیتوں میں فیل جاتے ہیں دوستو اس پرکار ہمیں اس کا بچاب کرنا چاہیے اور جب ہمارے کھیت میں اکا دکا کوئی پیڑ اس بیماری سے گرست دکھائی دے جیسے کہ ہم پہلے پہچان بتا چکے ہیں تو ہمیں اس کو جڑ سہیت نکال کر ایک پولو تھینی کے بیگ میں بھر لینا چاہیے اور ان کو اکھٹے کر کے جلا کر نشٹ کر دینا چاہیے یا ان کو گہرے گھٹے میں دبا دینا چاہیے تاکہ دوسرے کھیتوں میں اس کا جو فیلاو ہے وہ نہ ہو اور اس کو نکالتے سمیں جو یہ بیماری گرست پیڑ ہیں یہ سابدھانی برتنی چاہیے اس کا جو کالا کالا جو پاورڈر ہوتا ہے اس کو دوسرے پیڑوں پر نہ گرنے دیں اور اس کا بچاب کریں اور اس کے بعد اس کا اسپریے کرنا چاہیے جو ہم رسائے نے آپ کو بتا رہے ہیں اس کے لئے آپ کو چاہیے پانچ سو گرام کوپر آکسی کلورائیڈ اس کو آپ دوسو لیٹر پانی میں گھولیے اور اس کے بعد اسپریے کیجئے اور دوستو اس کے بعد قریب ایف سفتہ کے اندر دوسرا اسپریے کرنا چاہیے اس میں آپ کو لینا چاہیے کاروینڈر جن فیپٹی پرسینٹ ڈبلو پی آپ کو دوسو لیٹر میں دوسو گرام بلانا ہے اور اچھی طرح اپنے پودھو پر اس کا اسپریے کرنا ہے یہاں ہم کرتے ہیں تو ہمارا جو کھیت ہے اس بیماری سے بچ جائے گا تو دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے ہم نے دو رسائن کیوں بتائیں تو دوستو دو رسائن ہم نے اس لئے بتائیں کہ جو پہلا جو رسائن ہے کوپر آکسی کلورائیڈ یہ کونٹیکٹ فنجی سائیڈ ہوتا ہے جب ہمارے کھیت میں بیماری آ جاتی ہے تو اس کی روانوں کہیں نہ کہیں رہ جاتے ہیں جب ہم ان پودھو کو نکالتے ہیں تو یہ کونٹیکٹ فنجی سائیڈ جو ہوتا ہے یہ ترنت ان کو نشٹ کر دیتا ہے لیکن اس کا جو اثر رہتا ہے وہ کم دنوں کا رہتا ہے اس کے بعد ہم جب دوسرا اسپریے کرتے ہیں کاربنڈا جیم فپٹی پرسنٹ ڈبلو پی کا تو اس کا اثر جو رہتا ہے وہ لمبا رہتا ہے جس سے ہماری جو فصل ہے بیماری سے بچی رہتی ہے اور اس پرکار ہم اپنے کھیت کو گنے کی فصل کو اس بیماری سے بچا سکتے ہیں اور اپنا اتفادن بڑھا سکتے ہیں تو دوستو آپ سے انروت کریں گے یادی بیڈیو پسند آیا ہو تو بیڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور دوستو چینل پر بنے رہنے کے لیے اس کو سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو آنے والے جو بیڈیو ہیں وہ آپ کو ملتے رہیں نوٹیفیکشن سمیت سے ملتی رہیں اور ہمارے بیڈیو آپ لگاتار دیکھتے رہیں تو دوستو اسی کے ساتھ اس بیڈیو کو ہی حساب کرتے ہیں اگلے بیڈیو لے کر پھر پسند ہوں گے تب تک کے لیے دیجئے آگیا نمسکار